السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے آپ سب امید ہے مالو صدقی بہترین حالت میں ہوں گے اور صحابیات کی زندگی کے روشن پہلوں کا سفر جو ہے امید کرتی ہوں کہ آپ کی زندگیوں کو بھی روشن کر رہا ہوگا بہت سے پہلو ہماری زندگی کے ایسے ہیں جن میں ہمیں صحابیات کے عمل سے بہت رہنمائی ملتی ہے کس موقع پر کیا عمل تھا کیا سبر تھا کیا کوشش تھی کیا تربیت تھی بہت سارے پہلوں ہیں زندگی کے جن کے اوپر روشنی ڈالنے کے لیے جو ہے ہم آئے سامنے ایک بہترین مثال صحابیات کی زندگیاں ہیں جی تو اللہ کا نام لے کے شروع کرتے ہیں آج جن صحابیات کا ہم پڑھیں گے ربی شرح لی صدری ویسر لی امری وحل الاقتتمل لسانی یفقہ قولی ربی زدن علم وطوفی کی عمل ربی یسر ولا توسر وتم من بالخیر وبکنستائین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انکا انتا الالیم الحکیم وتوب علينا انکا انتا التباب الرحیم یا ارحم الرحیمین نحمدہ ونسلی علی رسول کریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بس اللہ الرحمن الرحیم سیدہ ہند بنت عطبہ رضی اللہ عنہ آج جو صحابیان ہم پڑھ رہے ہیں بہت ہی ان کی جو زندگی ہے مختلف مرحلے ہیں اسلام سے پہلے کا مرحلہ اور اسلام دشمنی کا مرحلہ اور اس کے بعد قبول اسلام کا مرحلہ تو دیکھتے ہیں منوے بن سب سے پہلے ہم ان کا خاندانی پر سے منظر دیکھیں گے کہ ان کا نام کیا تھا نام ہیند تھا والد کا نام اطبہ بن ربی تھا اطبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ نے اسے قرآنی آیات سنائیں تو اپنی قوم کے پاس جا کر کہنے لگا کہ میں نے جو کلام سنا ہے یہ کسی جادوگر کا کلام ہے نہ کسی شاعر کا اور نہ کسی نجومی کا اور لیکن وہ اسلام قبول نہیں کر سکا سیرہ ابن حشام سے یہ بات ہمیں بتا چلتی ہے جنگِ مدر میں وہ اپنے بھائی شیبہ کے ساتھ مارا گیا جس میں مشرقین کے اور بہت سے دیگر سردار بھی مارے گئے ہن بنتِ اطبہ کی والدہ کا نام صفیہ بنتِ امیہ خاون کا نام ابو سفیان بن حرب اور بیٹے کا نام ماویہ بن ابی سفیان تھا سیدہ ہن کی خوبیاں ہن فساحت و بلاغت جررت و شجاعت خوصلہ مندی ثابت قدمی خود اعتمادی اور خاندانی وجاہت کے اعتبار سے ایک بلند پایا خاتون تھی ایک دن ہن نے اپنے چھوٹے بیٹے ماویہ کو پکڑا ہوا تھا اور دونوں کہیں چلے جا رہے تھے کہ کسی نے کہا کہ اگر تیرا یہ بیٹا زندہ رہا تو یہ اپنی قوم کا سردار بنے گا تو سیدہ ہن فرمانے لگیں کہ صرف اپنی قوم کا سردار میں تو اسے دنیا بھر کا سربراہ دیکھنا چاہتی ہوں اگر یہ صرف اپنی قوم کا سردار بنا تو پھر اس کا کیا کمال ہوا جب سیدہ ماویہ رضی اللہ بھڑے ہوئے تو انہوں نے اپنی والدہ محترمہ کے بارے میں اس تاثر کا اظہار کیا کہ میری والدہ زمانہ جاہلیت میں بڑی خطرناک خاتون تھی اور اسلام لانے کے بعد اسلام قبول کرنے کے بعد حیر و بھلائی کی پیکر خاتون بن گئے زمانہ جاہلیت میں سیدہ ہند رضی اللہ کا خاون فاقہ بن مغیرہ مخزومی تھا اس نے ایک مہمان خانہ بنا رکھا تھا لوگ اس میں بغیر کسی پیشگیت لا کے رہائش رکھتے تھے ایک مرتبہ جب سب مہمان چلے گئے تو اس کا خاون کسی کام کی غر سے کہیں چلا گیا ہن نے جب دیکھا کہ مہمان خانہ خالی ہے تو وہاں آرام کرنے کے لئے چلے گئیں وہاں ان پر نین خالب آگئی تو وہ سو گئیں اس طوران ایک مہمان آیا اس میں جب دیکھا کہ مکان کی مالکہ گہری نیند سوئی ہوئی ہے تو وہاں سے واپس چلا گیا راستے میں اسے مہمان خانے کا مالک فاقہ بن مغیرہ ملا جب وہ مہمان خانے میں داخل ہوا تو اس نے دیکھا کہ اس کی بیوی ہن گہری نیند سوئی ہوئی ہے تو اسے پاؤں کی ٹھوکر مار کر جگایا اور مہمان خانے سے واپس جاتے ہوئی شخص کے بارے میں پوچھا کہ وہ کون تھا اور یہاں کیوں آیا تھا ہن نے لاعلمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ میں نے تو یہاں کسی شخص کو نہیں دیکھا اور نہیں یہاں کوئی آیا ہے لیکن جب اس نے دھمکی آمیز لہجے میں پوچھا تو ہن کو احساس ہوا کہ میرا خاون میرے بارے میں شکوک و شبہات میں مبتلا ہے اس کے خاون نے اسے اس کے میکے بھیج دیا یہ بات لوگوں میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی گھر گھر میں یہ باتیں ہونے لگی جسے دیکھو اس کی زبان پر اسی بات کا تذکرہ تھا ہن کے والد اور اس کے خاون کے درمیان یہ تیپ آیا کہ اس کا حل یمن کے مشہور و معروف نجومی سے کرایا جائے تو دونوں اس کے پاس پہنچے اسے صورتحال سے آگاہ کیا گیا ہند کے ساتھ چنگ دیگر خواتین بھی تھی نجومی نے ان عورتوں پر نگار ڈالتے ہی ہند کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ خاتون بد کردار نہیں ہے مستقبل میں اس کے ہاں جو بیٹا پیدا ہوگا وہ پادشاہ بنے گا یہ انہوں نے معاویہ ابھی سفیان کے بارے میں پیشن کوئی کی تھی نجومی کے موہ سے یہ بات سن کے ہند کا خاون آگے بڑا معذرت کی اور اپنے ساتھ چلنے کے لئے کہا لیکن اس نے اپنے خاون فاقہ بن مہیرہ کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا ساپ لفظوں میں اسے کہہ دیا کہ میں ایسے شخص کے ساتھ زندگی بسر نہیں کر سکتی میری راہ اس سے جدا ہے ایسا وہمی شخص میرا رفیق حیات جو ہے نہیں ہو سکتا اسلام کے ساتھ لڑائی پھر سیدہ ہند رضی اللہ کی ابو سفیان بن حرب کے ساتھ شادی ہو گئی دونوں میاں بی بی کا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ دشمنی اور مسلمانوں کے ساتھ لڑائی پر اتفاق ہو گیا دیکھیں ذرا کہ دونوں میاں بی بی نے ایک ہی چیز پر اتفاق کیا تو یہاں سے ہمیں یہ چیز پر چلتی ہے کہ میاں بی بی چاہیں تو خیر کے معاملے میں بھی ایک دوسرے کے ساتھ اتفاق کے ساتھ پر سکون زندگی گزار سکتے ہیں دونوں میاں بی بی نے اس راہ میری چوٹی کا زور لگایا کہ ہن کے وہم و گمان میں بھی یہ نہ تھا کہ اس کے ساتھ ایسا حادثہ پیش آنے والا ہے جس کی خولناکی سے بچے بھی وقت سے پہلے بوڑے ہو جائیں گے بدر کا مارکہ بپا ہوا قریش نے بڑے بڑے زمار تجربہ کار جرنیلوں پر مشتمل لشکر تیار کیا ہن نے جب لشکر کے جاہو جلال کو دیکھا تو اس کی ذہن میں یہ خیال چھا گیا کہ بس اب اسلام دو گھڑی کا مہمان ہے مسلمانوں کی ایند سے ایند بجا کر رکھ دی جائے گی انہیں صفائے ہستی سے مٹا دیا جائے گا ان کا نام و نشان بھی باقی نہ رہے گا بس اب پل دو پل کی بات ہے لیکن ہواوں کے خالق نے قریش کی کشتیوں کے خلاف ہواوں کو چلے کا حکم دے دیا قریش کو مدانِ بدر میں بری طرح شکست کا سامنا کرنا پڑا اس زلط آمیز پس پائی کا انہیں وہم و گمان بھی نہیں تھا قریش کے نامی گرامی بہادر اہلِ ایمان کی تلواروں کا لکمہ بن گئے ان تلواروں کو اللہ رب العزت کے لشکروں کی تائید حاصل تھی تمام قریش میں سب سے بڑھ کر ہن کو صدمہ پہنچا جب اس کو یہ اطلاع ملی کہ اس کا باپ چچا اور بھائی میدانِ بدر میں موت کے گھاٹ اتار دئیے گئے اور اس کے غم میں اور زیادہ اضافہ اس وقت ہوا جب شکست گوردہ لشکر کے باقی ماندہ افراد نے مکہ پہنچ کر یہ بتایا کہ میدانِ بدر میں قریش کے مقتولین کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے کلیب نامی کوئے میں پھینک دیا گیا ہے اور اس وقت غم میں ہن نے جو ہے وہ اپنی والد اور چچا اور بھائی کے غم میں اشعار بھی کہے اشعار کہنا عرب کی عورتوں میں بہت عام تھا غزوہ افد میں ہن نے اپنے خوابن ابی صفیان پر یہ قسم ڈالی کہ وہ اس کی خاطر بدر کے تمام مقتولین کا بدلہ لینے کے لیے مسلمانوں پر حملہ آور ہو اس نے اپنے خوابن کے ساتھ اپنی ذات پر یہ لازمی قرار دے لیا کہ مسلمانوں کے خلاف دشمنی کی آگ کو بھڑکانے میں قصر اٹھانا رکھی جائے قریش نے تین ہزار جنگجو افراد پر مشتمل لکش کر تیار کیا جس کی قیادت ابو صفیان کے سپورٹ کی گئی ان میں سے دو سو شہ سوار تھے جن کی قیادت خالد بن ولید کی سپورٹ کی گئی ہن مشرقین کی چند خواتین کے ہمراہ جنگجو افراد کو خانسلہ دلانے کی خاطر میدان جنگ کی طرف روانہ ہوئی اس نے وحشی بن حرب سے وعدہ کیا کہ اگر وہ حمزہ بن عبد المطلب کو قتل کر دے تو اسے انام و اکرام سے مالا مال کرتے گی لڑائی شروع ہونے سے پہلے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمان تیر اندازوں کو ایک دورے پر ڈٹا رہنے کا حکم دیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مدان جنگ کی خواہ کوئی بھی صورت ہو تم نے یہاں سے ہلنا نہیں ہے ان تیر اندازوں کا امیر سیدنا عبداللہ بن جبیر کو مقرر کیا گیا یہ صحیح بخاری سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے ہن بنت اتبار اور اس کی سہلیاں دف بجاتے اور رکھس کرتے ہوئے یہ گیت گانے لگیں دراصل وہ اپنے جو نجوان تھے ان کو موٹیویٹ کرنے کے لیے جو ہے یہ کام کر رہی تھی آپ دیکھیں آج بھی جنگوں میں جب نغمے بجائے جاتے ہیں جب ایسے موقعوں پر اس طرح کی چیز تو ایک جذبہ جو ہے وہ جھاگتا ہے تو یہ اہلِ قرائش کی اور زمانہ جہلیت کی روایت تھی کہ اس وقت پہ وہ نغمے گا کر اپنے جوانوں کا ہنس کا بڑایا کرتی تھی کہ ہم معزز قبیلے کی بیٹیاں ہیں ہم کالینوں پر چلتی ہیں اگر تم پیش قدمی کروگی کروگے تو ہم تم سے گلے ملیں گی اور اگر تم پیچھے ہٹ جاؤ تو ہم تمہیں چھوڑ دیں گی اس شخص کے چھوڑ دینے کی طرح جو محبت کرنے والا نہیں ہوتا تو اس طرح کے مختلف قسم کے اشارت سے وہ جو ہیں وہ ان کو موٹیویٹ کر رہی تھی ہن گلام وحشی بن حرب کی حرکات و سکنات پر نظر جمعے ہوئے تھی اور اسے یہ کہہ رہی تھی اے ابو دسمہ کیا دیکھتے ہو دشمن پر ایسی کاری ضرب لگاؤ کہ دل خوش ہو جائے وحشی نے اپنا نیزہ پکڑا اور اپنا نشانہ سیدنا حمزہ رضی اللہ کی طرف سیدھا کیا جب اسے اس بات کا یقین ہو گیا کہ اس کا نشانہ خطا نہیں جائے گا تو اس نے اپنے پورے زور سے نیزہ ان کی طرف پھینک دیا جو برخ رفتاری سے شیر الہی سیدنا حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ کے جسم میں پہ وسط ہو گیا اور سیدنا حمزہ رضی اللہ اپنی تلوار سے متعدد مشرقین کو موت کے گھات اتارنے کے بعد جامع شہادت نوش کرتے ہوئے زمین پہ گر گئے ہند کی دلی تمنا پوری ہوئی اپنا خنجر ہاتھ میں لیے جلدی سے سیدنا حمزہ رضی اللہ کی لاش کی طرف لپکی اللہ اکبر اس نے اپنے خنجر کا وار کر کے ان کی ناک اور کان کارٹی ہے پیٹ چاک کر کے جگر نکالا اور اپنے تانتوں سے چبانے لگی اور چبا کر باہر پھینک دیا اس کو نگل نہیں سکی دیکھیں دشمنی کی آگ بدلہ لینے کی آگ کتنی زیادہ خطرناک ہوتی ہے کہ وہ بدر کے مقتولین کا بدلہ لینے کی خاطر ایک نئے سیرے سے ایک نئی جھنگ کا آغاز کر دیا اور اس کے پیچھے ایک عورت تھی جس نے اپنے شہر کو موٹیویٹ کیا یعنی ہند نے ابو صفیان کو موٹیویٹ کیا اس جنگ کے لئے اچھا جی اب وحشی بن حرب میدان چھوڑ کے چلا گیا اسے لڑائی کی کوئی ضوعت نہیں تھی اس نے جو کر لیا تھا اس طرح ہند کی زندگی کی سب سے بھڑی تمنا پوری ہوئی درہ میں متعین تیر اندازوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے برخلاف درہ کو خالی چھوڑ دیا حالانکہ ان کے امیر نے انہیں ایسا کرنے سے روکا جب خارج بن ملید نے دیکھا کہ درہ خالی ہے تو موقع کو غنیمت جانتے ہوئے اپنے لشکر کے شہستواروں کی قیادت کرتے ہوئے اس طرح کی جانب سے لشکر احسام پر حامدہ کر دیا اور بہت سورے مسلمانوں کو جو ہے وہ خون سے ان کے خون سے اپنی تلوار کو سہراب کیا اس موقع پر بہت بڑے بڑے صحابہ شہید ہوئے اللہ اکبر جھنڈا بردار سیدنا مصب بن امیر غسل الملائکہ سیدنا خنزلہ سیدنا سعد بن ربی سیدنا عمر بن حرام سیدنا عمر بن جموع رضی اللہ جیسے جلیل القدر صحابہ اکرام جہاں میں شہادت نوش کر گئے اور نوشکر اسلام کو انتہائی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس موقع پر زخمی ہو گئے تو آپ کی زخمی حالت دیکھ کر سیدنا طلح بن عبیداللہ آگے بڑے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی پیٹ پر اٹھایا اور لڑائی میں مشکول افراد کی صفوں کے پچھلی جانب چلے گئے اور وہاں جا کر صحابہ اکرام کی جماعت نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھیرے میں لے لیا تاکہ کوئی دشمن آپ تک مہنچ نہ سکے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچا سیدنا حمزہ بن عبد المطلب کی جتائی کا بہت صدمہ تھا مسلمانوں کو جنگ میں اس لئے نقصان اٹھانا پڑا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف درے کو خالی چھوڑ دیا گیا تھا اس وجہ سے جنگ کا پاسہ پلٹ گیا اور لشکر اسلام کو نقابل اطلافی نقصان اٹھانا پڑا اب ہند ایک تیلے پر چڑھ کے یہ اشار کہنے لگی کہ ہم نے تم سے جنگ بدر کا بدلہ لے لیا ہے لڑائی کے بعد لڑائی شولہ بنی یہ سارے عربی کے اشار ہیں وَالْحَرْبُ بَادَ الْحَرْبِ ذَاتُ السُّعَرْ مَا كَانَا أَنْ اُتْبَالِ مِنْ صَبَرْ وَلَا أَخِي وَأَمِّهِ وَبِكَرْ یہ سب ہیں کہ اپنے والد اُتْبَال اپنے بھائی اور چچا کے اس جنگ میں قتل ہونے پر مجھے صبر نہیں آ رہا تھا آج میرے دل کو چین آ گیا میں وحشی کی عمر بھر مشکور ہوں یہاں تک کہ میری ہڈیاں پھر دوسری طرف ہو کہ یہ اشار کہنے لگی کہ احد کے دن حمزہ کے قتل سے میرے دل کو چین آ گیا حتیٰ کہ میں نے اس کے جگر کو پیٹ کو چیر دیا اور اس سے میرے دل کی غم کی سخت جلن چلی گئی جس کو میں ہر وقت محسوس کرتی تھی اللہ اکبر مسلمانوں کو اس جنگ سے ایک نصیحت ملی کہ لشکر اسلام کے سالار کی نافرمانی جو ہے اللہ کی نافرمانی ہے اور جس نے اللہ کی نافرمانی کی ہو اس کو فتح جو ہے وہ کیسے مل سکتی ہے تو اب انہوں نے یہ پختہ عظم کر لیا کہ آئندہ یہ غلطی نہیں دورائیں گے اب ہم آتے ہیں کہ فتح مکہ کے بعد ہند کے اسلام قبول کرنے کا واقعہ دیکھیں ہند بنت اتبا جیسی اتنی سخت جو ہے وہ قسم کی خاتون جن کے بیٹے نے بھی یہ کہا کہ اسلام لانے سے پہلے بہت خطرناک خاتون تھی ہم کتنی جلدی چھوٹی چھوٹی چیزوں پر آ کر لوگوں سے مایوس ہو جاتے ہیں کہ نہیں یہ اس میں خیر نہیں ہو سکتی یہ تو فلان کام کرتا ہے یہ تو کبھی اسلام کی طرف آ ہی نہیں سکتا یہ تو کبھی نیکی کی طرف آ ہی نہیں سکتا لیکن آپ دیکھیں کہ ہند بن اتبا جیسی خاتون بھی جو ہیں پھر جب اللہ کی طرف سے ایک وقت متین تھا اللہ نے ان کے لیے جب اسلام کی ہدایت لکھی تھی تو وہ ان کو مل کے رہی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ معظمہ کو فتح کرنے کے ارادے سے نکلے تو قیادت میں جب اہل ایمان کا لشکر مکہ معظمہ کی گھاٹیوں میں پہنچا تو ابیوسفیان سیدنا عباس بن مطلب اور دیگر چند قریشی سرداروں کے ہمراہ چلا آ رہا تھا دراصل وہ ادھر دیگر لوگوں کے ساتھ جا رہا تھا تو حضرت عباس کو جب ملا تو حضرت عباس نے اس کو کہا کہ دیکھو اس وقت بہترین بات یہی ہے کہ جو تم اسلام قبول کر لو کیونکہ اس وقت انہوں نے سیدنا عباس سے پوچھا تھا کہ تیرے بھائی کا فرزن تو ایک بادشاہ دکھائی دیتا ہے تو سیدنا عباس رضی اللہ نے کہا کہ یہ ایک سچے نبی ہونے کی علامت ہے تو پھر ابیوسفیان نے کہا کہ کیا خیال ہے ہمیں اس موقع پر کیا کرنا چاہئے تو سیدنا عباس نے کہا کہ میری رائے یہی ہے کہ آپ جلدہ جلد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کر لیں تو اس موقع پر اباس بن عباس بن مطلب ابو صفیان کو لے کر مرہ الزہران مقام پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اس ملاقات میں ابو صفیان نے جو کہ ہند کے شوہر تھے اسلام قبول کرنے کی سعادت حاصل کی سیدنا عباس صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا اے اللہ کے رسول ابو صفیان آپ لے لئے کوئی عزاز پسند کرتا ہے آپ اگر اس کے لئے کچھ ارشاد فرما دیں تو مناسب ہوگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں آج جو بھی ابو صفیان کے گھر میں داخل ہو جائے گا اسے کچھ نہیں کہا جائے گا وہ آمن میں ہوگا اور جو اپنے گھر کا دروازہ اپنے گھر میں داخل ہو کر بند کر لے گا اسے بھی کچھ نہیں کہا جائے گا وہ بھی آمن میں ہوگا لشکر اسلام کے مکہ معظمہ میں داخل ہونے سے پہلے ابو صفیان اپنی قوم کے پاس گیا اور کہنے لگا اے میری قوم میں نے اسلام قبول کر لیا ہے تم بھی اسلام قبول کر لو کیونکہ میں نے مشاہدہ کر لیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لشکر جرار کے ساتھ تمہاری طرف آ رہے ہیں جس کا تم مقابلہ نہیں کر سکو گے تو تمہاری بہتی اسی میں ہیں کہ مسلمان ہونے کا اعلان کر دو ہن نے جب اپنے خاون ابو صفیان کی بات سنی تو اس کے ہوش اڑ گئے وہ ابو صفیان سے کہنے لگی ارے یہ تم کیا کہہ رہے ہو کیا تم ہوش میں ہو کیا تمہارے حواظ ٹھیک ہے تم اپنی قوم کے بدترین سربراہ ثابت ہوئے ہو مکہ والو اس غدار کو قتل کر دو یہ قوم کا بدترین سربراہ ثابت ہوا ہے اس نے قوم کی ناکٹوا دی اس قابل ہی نہیں کہ اسے قوم کا سربراہ تسلیم کیا جائے تو ابو صفیان نے کہا کہ میرے قوم کہیں اس عورت کی باتوں سے دھوکہ نہ کھا جانا میں تمہیں اپنے تجربے کی بنیاد پر حقیقت سے آگاہ کر رہا ہوں کہ تم آج لچکل اسلام کا مقابلہ نہیں گر سکو گے اس لیے بہتر یہی ہے کہ اسلام کے آگے سے نگو ہو جاؤ ابو صفیان کو ایسا ہی کرنا چاہیے تھا وہ جہاندیدہ شخص تھا تاریخ پر اس کی گہری نظر تھی اس نے دو ٹوک انداز میں قوم کو خطرے سے آگاہ کر دیا تھا اس حوالے سے ارادہ کیا تھا کہ مسلمانوں کے راستے میں رکاوٹ کھڑی کی جائے لیکن اس نے تجربے کی روشنی میں یہ بھاپ لیا تھا کہ لچکل اسلام کی راہ میں رکاوٹ کھڑ کرنا ممکن نہیں ہے اس نے اس حقیقت کو جان لیا تھا جو ہند اس وقت نہیں جان سکی تھی پھر جب ہند نے اللہ کی عطا کی ہوئی ذہانت اور بصیرت کی بنا پر اس حقیقت کا ادراک کر لیا کہ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ قریش کا باطل زیوال تذیر ہو اور جو حق محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لے کر آئے ہیں وہ باقی رہے تو وہ اپنے خاون کے پاس آ کر کہنے لگی مجھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے چلیں میں نے بچہ شم خود دیکھا ہے کہ جو لوگ ان کے ساتھ معبود برحق کی عبادت کر رہے ہیں وہ عبادت میں اس قدر منہمک ہیں کہ مجھے بہت بھلے معلوم ہوئے مجھے یہ محسوس ہوا کہ واقعی اس کے سوا کوئی لائک نہیں کہ اس کی عبادت کی جائے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباہ کرنے میں دلی رغبت رکھتی ہوں ابو صفیان اپنی بیوی ہن کی بات پر سن کر بہت خوش ہوا دیکھیں جب وہ اسلام میں نہیں تھی تو سخت تھی اپنے دین پر جس پر وہ موجود تھی ٹھیک ہے پھر جو ان کے دل میں زیادہ جذبہ اسلام کے خلاف پیدا ہوا وہ بدر کی لڑائی کے بعد بدلہ لینے کے لیے پیدا ہوا اب تھی تو بشعور خاتون شجاعت والی تھی اکل اور بصیرت رکھتی تھی جب پھر انہوں نے دیکھا کہ ان کا شوہر بھی اسلام لے آیا ہے اور واقعی اسلام ایک حقیقی دین ہے کہ جو انسان کی زندگی کے لیے مشعل رہا ہے تو اس نے اپنی زد چھوڑ دی اپنی انا میں اپنی زد اور اپنے تکبر میں رہ کر اپنا نقصان نہیں کیا فوراں فائدہ اٹھانے کا سوچا تو پھر اس نے اپنی صفیان نے کہا کہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کے تو میں چلتا ہوں لیکن پھر اس کو یاد آیا کہ جنگ افت میں ہند کا وہ طرز عمل جو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حمزہ بن عبد المطلب کے ساتھ کیا تھا تو انہوں نے سوچا کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پائے چلے گا کہ یہ میری بھی بھی ہے تو آپ کو ناغواری محسوس ہوگی تو لہٰذا انہوں نے کہا کہ آپ کسی اور کے ساتھ جائیں میرا جانا مناسب نہیں یہ نے جنگواتین کو ہی کٹھا کیا اور سیدنا عثمان بن افت میں رضی اللہ کے پاس گئیں ان سے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں چلیں گے ہم اسلام قبول کرنا چاہتی ہیں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کرنے کا ارادہ ہے سیدنا عثمان بن افت میں رضی اللہ نے فرمایا کیوں نہیں میں آپ کے ساتھ چلنے کے لئے تیار ہوں سیدنا عثمان بن افت میں رضی اللہ ان خواتین کو اپنے ساتھ دیکھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے ہن نے نکاب اور رکھا تھا کہ کہ ہن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسے پہچان کر غمزدانہ ہو جائیں کیونکہ جو جنگ احد میں ان کے چچا کے ساتھ انہوں نے سلوک کیا تھا وہ اچھا نہیں تھا جب ہن سرور عارم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی تو اس نے کہا میں اس اللہ کی شکر ادا کرتی ہوں جس نے اپنے بسندیدہ دین کو غالب کر دیا اے محمد اللہ آپ پر اپنی رحمت نشاور کرے میں اللہ پر ایمان لے آئی ہوں اس کے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی رصدی کرتی ہوں اور یہ کہنے کے بعد اپنے چہرے سے نکاب ہٹا دیا اور کہا میں ہند بنت اتباب کی خدمت میں حاضر ہوں صلی اللہ علیہ وسلم ہند کے اسلام قبول کرنے سے بہت خوش ہوئے اور آپ کو اس کے حق و ایمان کی راستے پر گامزن ہونے کی دلی مسررت ہوئی آپ نے اسے خوش آمدید کہا پھر ہند اور دیگر ساری خواتین رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لی اسلام کتنا عظیم مذہب ہے جس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کوئی گناہونے جرم کا ارتکاب کرنے والی عورت کو بھی ماف کرنے پر امادہ کیا کیونکہ ہند نے جو سلوک کیا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چشہ کے ساتھ کلمہ توحید نے ہند کے اس جرم کو ماف کروا دیا سیدہ ہند بنت عطبہ رضی اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث روایت کرنے کی سعادت بھی حاصل کی اور اسلام قبول کرنے کے بعد دینی احکامات پر بڑی دل جمعی سے عمل کیا سیدہ ابو بکر صدیق کی وفات کے وقت سیدہ ہند بنت عطبہ رضی اللہ موت و حیات کی کشم کشم مفتلا دی اور جلد ہی قضائے اللہ ہی سے وفات پا گئی اللہ تعالیٰ ان پر اپنی رحمت کی برکہ برسائے اور اپنی خوشنودی سے نوازے آمین سمامین سبحانہ اللہم و بھی حمدیگا نشد لا الہ الا انتہ نستقفیر کا منتوبہ علیہ